بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عمران خان کے خلاف جس جس کو لانچ کیا گیا ہر دفعہ یہ لانچنگ فلاپ ہوئی ہے عمران خان کے خلاف جس جس کو کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی چند دن بعد اس غبارے سے ہوا نکل گئی یعنی عائشہ گلالائی سے لے کر رحام خان تک پھر علیم خان سے لے کر پرویز خٹک تک ہر دفعہ یہ کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے عمران خان کا ووٹ بینک توڑا جائے ہر دفعہ یہ کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے عمران خان کی پپولیرٹی کم کی جائے تحریک انصاف کے مدے مقابل ایک مضبوط سیاسی جماعت کھڑی کی جائے ہر دفعہ یہ کوشش ناکام ہوئی ہر دفعہ یہ تجربہ فلاپ ہوا دوزشتہ دو تین مہینوں سے اس تجربے کو کامیاب کرنے کے لیے پورا زور لگایا گیا پوری طاقت کا استعمال کیا گیا میڈیا کو ساتھ ملایا گیا اداروں کو ملایا گیا تحریک انصاف کے اپنے لوگوں کو توڑا گیا کہ کسی طریقے سے عمران خان کی پپولیرٹی کم کر کے پاکستان تحریک انصاف کے مدے مقابل ایک سیاسی جماعت کھڑی کر دی جائے ناظرین اکرام دلچسپ بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین کا تجربہ ناکام ہونے کے بعد پرویز خٹک کا تجربہ بھی ناکام ہوا ہے یعنی پرویز خٹک کی نئی سیاسی جماعت بنے ابھی آٹھ نو دن ہی ہوئے ہیں اور وہ تمام لوگ واپس پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوتے جا رہے ہیں ہر روز ہر روز یہ خبر آ رہی ہے کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے اب سے کچھ دن پہلے پرویز خٹک کو وعدہ کیا تھا کہ ہم تحریک انصاف پارلیمنٹیرین یعنی جو پرویز خٹک نے جماعت بنائی ہے اس کا حصہ بنیں گے آہستہ آہستہ وہ تمام لوگ واپس پاکستان تحریک انصاف میں آتے جا رہے ہیں ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان میں اگر سیاست کرنی ہے اگر کوئی سیاسی مستقبل ہے تو وہ عمران خان کے ساتھ ہیں تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں ناظرین اکرام پہلی امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ آج اکتیس جولائی پیر کا دن ہے یہ ہفتہ عمران پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے انتہائی امپورٹنٹ ہے اس ہفتے بہت کچھ ہونا ہے کیونکہ گیارہ تاریخ کو شہباز شریف کی حکومت گھر جا رہی ہے یہ فیصلہ ہو چکا ہے تاریخ دے دی گئی ہے شہباز شریف گیارہ اگست کے بعد وزیراعظم نہیں ہوں گے پیڈی ایم کی حکومت چلی جائے گی نگران سیٹ اپ آ جائے گا اس سے پہلے ہر ممکن کوشش کی جائے گی کہ عمران خان کے خلاف کوئی ایسا مقدمہ کھڑا کیا جائے ایسا مضبوط مقدمہ ہو جس سے عمران خان کو توڑا جا سکے عمران خان کو گرفتار کیا جا سکے سو یہ ہفتہ آج سے لے کر دس تاریخ تک انتہائی امپورٹنٹ یہ دس دن ہے اور ان دس دنوں کے اندر بہت کچھ ہونے جا رہا ہے ناظرین اکرام آپ آتے ہیں واپس اس خبر کی جانب خبر یہ ہے کہ میں گزشتہ کئی دنوں سے آپ کو بار بار بتا رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر جانے والوں کو اندازہ ہو چکا ہے کہ انہوں نے کتنا بڑا بلنڈر کیا ہے ان کو اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ جو چھوٹی موٹی سیاسی جماعتیں عمران خان کے مدے مقابل کھڑی کی جا رہی ہیں یہ جو چھوٹے موٹے تجربے کیے جا رہے ہیں یہ فلوپ ہیں یہ وقتی طور پر تو کامیاب ہو سکتے ہیں لیکن ان کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے استقام پاکستان پارٹی یعنی وہ جانگیر خان ترین کی پارٹی آپ نے جانگیر خان ترین کی پارٹی کا پچھلے پندرہ بیس دنوں میں کوئی نام بھی سنا ہو یعنی کوئی ان کا رہنمان نظر بھی آیا ہو کہاں ہیں جانگیر خان ترین علیم خان کہاں ہیں عمران اسماعیل علی زیدی فردوس آشکوان عامر خاکوانی یعنی وہ جو بڑے بڑے نام استقام پاکستان پارٹی کو جوائن کر رہے تھے آج ان کا کوئی اتا پتا نہیں ہے کیونکہ اس جماعت کا مستقبل نہیں ہے پھر بڑا زور لگا کے طاقت لگا کے پرویز خٹک کو خیبر پختونخواہ سے لانچ کیا گیا کہ پرویز خٹک خیبر پختونخواہ کے اندر ایک ایسا دھڑا بنائیں گے جو پاکستان تحریکین صاحب کو ٹف ٹائم دے گی پاکستان تحریکین صاحب کو خیبر پختونخواہ میں توڑ کے رکھ دے گی دس دن کے اندر تحریکین صاحب کو چھوڑ کر جانے والے لوگ وہ لوگ جو پرویز خٹک کی جماعت میں گئے تھے وہ واپس آئے ہیں یہ بات میں نہیں کر رہا یہ خود پاکستان کا میڈیا چلا رہا ہے یعنی اگر پاکستان کا میڈیا جو اتنے دباؤں میں آنے کے باوجود اتنی سختیاں برداشت کرنے کے باوجود یہ کہہ رہا ہے کہ پرویز خٹک کو تحریکین صاحب کو چھوڑنا بہت مہنگا پڑ گیا ہے تو اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ سیچوشن ہے کیا دلچسپ بات یہ ہے کہ تحریکین صاحب کے جو اپنے لوگ ہیں جن کے ساتھ پرویز خٹک کا شاید کوئی اچھا ریلیشن ہو انہوں نے پرویز خٹک کے نمبر بلوک کر دی ہیں وہ نہیں چاہتے کہ پرویز خٹک ان کے ساتھ رابطہ کریں کل سنو ٹی وی نے خبر چلائی کہ سات ارکان یعنی پرویز خٹک کی جماعت کے سات ارکان نے پرویز خٹک گروپ میں شامل ہونے کا وعدہ کر کے انکار کر دیا آپ کو یاد ہوگا جب پرویز خٹک نے خفیہ قسم کی انیگوریشن سرمنی کی تھی اپنی سیاسی جماعت کی شادی حال کے اندر وہاں پر کسی میڈیا کے بندے کھو نہیں بلایا گیا تھا اچانک سے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا اس وقت پرویز خٹک نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ تقریباً ساٹھ سے زائد خیبر پختونخواہ کے ارکین سبائی اسمبلی میرے ساتھ ہیں اور وہ جلد پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر میری جماعت میں آ جائیں گے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کئی لوگ جنہوں نے پرویز خٹک سے وعدہ کیا تھا کہ جی ہاں ہم آئیں گے انہوں نے ایک ہفتے کے اندر صورتحال دیکھ لی کہ پرویز خٹک کی جماعت میں دم خم کتنا ہے سیاستدان کو چند دن کے اندر نظر آ جاتا ہے کہ اس سیاسی جماعت میں کتنا پانی ہے یہ سیاسی جماعت کتنا لمبا عرصہ چل سکتی ہے اس کو سیٹیں کتنی ملنی ہیں تو دس دن کے اندر پرویز خٹک کی جماعت کے تمام تر معاملات سامنے کھل کر آ گئے کہ جناب انہوں نے کیا کرنا ہے تو وہ لوگ جنہوں نے وعدہ کیا تھا پرویز خٹک کو امپورٹنٹ خبر اگلی بھی سنے امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف کے روپوش ارکان نے پرویز خٹک کا موبائل نمبر ہی بلوک کر دیا یعنی اس سے بڑی زلالت اس سے بڑی بیعزت ہی کیا ہوگی کہ پرویز خٹک کو جنہوں نے بھی لانچ کیا جنہوں نے بھی اس امید سے لانچ کیا تھا کہ پوری تحریک انصاف کو توڑ کر رکھ دیں گے پوری تحریک انصاف پرویز خٹک کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی اب خیبر پختونخواہ میں تو کم از کم عمران خان نہیں آسکتے جو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں جو صرف اس وجہ سے سائٹ پر ہوئے ہیں کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ وہ باہر آئیں گے تو ان کے خلاف پھر مقدمات ہوں گے ان کے خلاف کیسز ہوں گے ان کو پکڑا جائے گا ان کو عدالتوں میں گسیٹا جائے گا جیلوں میں ڈالا جائے گا اور جیلوں سے نکلنے کے لیے عدالتوں کی کوئی سن نہیں رہا اس وجہ سے وہ تمام لوگ رپوش ہوئے ہیں اب وہ لوگ بھی جو رپوش ہیں انہوں نے پرویز خٹک کے نمبر بلوک کر دی ہیں کہ نہ یہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں نہ ہم اس کی کال کو ہی سنیں اور نہ اس کو ہمیں یہ کہنا پڑے کہ ہم تمہیں جائن کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے اس سے زیادہ بیزتی پرویز خٹک کی نہیں ہو سکتی تیسری خبر بھی سنیں پرویز خٹک کو پی ٹی آئی کو چھوڑنا مہنگا پڑ گیا یہ خود پاکستان کا میڈیا چلا رہا ہے آئندہ انتخابات کے لیے پرویز خٹک گروپ میں مزید شمولیت کا سلسلہ رک گیا اب معاملہ کیا ہے دیکھیں پچھلے بارہ پندرہ دنوں کے اندر جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا جس طرح سے عمران خان کو سپیس ملی جس طرح سے یہ خبریں گردش کی کہ عمران خان کی طاقتور شخصیات سے ملاقات ہو گئی ہیں عمران خان کے لیے چیزیں بہتر ہو رہی ہیں ساری شہر اقتدار کے اندر گردش کر رہی ہیں تب وہ تمام لوگ جو عمران خان کو چھوڑ کر گئے تھے ان کو اندازہ ہوا کہ یہ کتنا بڑا بلنڈر کر گئے ہیں کیونکہ آج کے دن تک اگر ووٹ بینک ہے اگر ووٹ بینک انٹیکٹ ہے خود چودری سرور جو سابق گورنر پنجاب تھے ابھی کاف لیگ کے اندر وہ یہ بات کر رہے تھے کہ میں پوری دنیا پھر کر آیا ہوں مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ عمران خان کے ووٹ بینک کو کوئی فرق نہیں پڑا خود پرویز خٹک یہ کہتے ہیں پرویز خٹک اپنی سیاسی جماعت کو لانچ کرنے سے پہلے تک یہ کہہ رہے تھے کہ ووٹ بینک آج بھی صرف عمران خان کے ساتھ ہے دیگر سیاسی جماعتوں کے لوگ کہتے ہیں کہ ووٹ بینک آج بھی عمران خان کا ہے عمران خان آسانی سے الیکشن جیت جائیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ عمران خان کو ہرایا نہیں جا سکتا عمران خان کو گھرایا نہیں جا سکا جتنے تجربے عمران خان کے خلاف کیے گئے جتنی نئی سیاسی جماعتیں عمران خان کے خلاف کڑی کی گئیں وہ تجربے ناکام ہوئے اس وجہ سے وہ سیاستدان واپس عمران خان کو جوائن کرنا چاہتے ہیں جہانگیر ترین کی پارٹی فلاپ ہوئی اب پرویز خٹک کی جماعت بھی فلاپ ہو گئی ہے اب کوئی ایسا تجربہ کرنا پڑے گا کہ عمران خان ہی عمران خان کے خلاف الیکشن لڑے تب ہی جا کر ووٹ بینک توڑا جا سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی دیگر حال نظر نہیں آتا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا